کر لو جی جو کل کرنی ہے کینیڈا تو پہنچ گئے جی اور آج میں نے صبح کو وہاں سے نکلتے دکھا تھا کہ رین کی فورکیسٹ ہے میں نے کہا کہ پیچھے ہو جائے گی لیکن جناب اس نے بھی چھانٹ کے وہی وقت نکالا ہے جب میں یہاں پہنچا ہوں تو ابھی میں نے دیکھا یہاں پہ آنے کے بعد فورکیسٹ ہوئی کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ اندھیرے ہونے تک مسلسل ہنڈر پرسن رین ہوگی یہاں پہ تو رین تو ہو رہی ہے اب میں سجرا میں کروں کیا کہ دو تین چیزیں جو دیکھنے والی تھیں ابھی میں نے ایک اور چیز چیک کی ہے کہ سٹیرلی پارک جو مجھے دکھانا تھا وہ بند ہو رہا ہے پانچ بجے اگر بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک اندر انٹری نہیں ہوگی تب بھی تو ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے اور ابھی ساڑھے تین بجے ہیں تو ساڑھے چار بجے میں پہنچوں گا اور آدھے گھنٹے بند جا گا تو مزا نہیں ہے اور رین میں میں جو ہے کوئی ویسے بھی خیر لیکن دوسری جگہ جو کیپلین بریج ہے وہ بھی رین میں ہے سارا سارا کھلا ہے درخت ہے اس میں تو اور بھی پانی ٹپ ٹپ خوب جو ماہو کے ٹپک رہا ہوگا لیکن وہ چھے بجے تک کھلا ہے آج تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ گھر پہ بند ہونے کے بیٹھنے کے بجائے میں جا کے ہمت دکھاؤں اور کیپلین بریج پہ بارش میں واک اراؤنڈ کروں دیکھوں کیا ہوتا ہے بارش تو بارش میں پچھتری بھی ہے اور رین کوڈ بھی ہے تو اس نوٹ لائک کہ اس گون ٹو امپیکٹ می دیٹھ مچ لیکن یہ تھوڑا سا اگر دھوپ نکلی ہوتی یہ کم اس کم بارش نہ ہوتی تو ہزارا مزار ہوتا ہمیں ڈرائیو میں ہاں سے شروع کر رہا ہوں کیا پیلین بریج کی دیکھتا ہوں وہاں جا کے حالات کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ میں اپنا ڈرون بڑھاؤں گا کیا پیلین بریج کے اوپر لیکن وہ تو بارش ہو رہی تو درون کا تو چانس ختم بیسی ہو گیا تو یہ نہیں کہ میں اسی کے بات کرنا لیکن آئی ویل گو آؤٹ آئی ویل ڈرائیو ان سی کے وہاں جا کے کیسے چوشن ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے رین رکھ جائے کچھ برسہ نہیں ہے چلے جی وہاں چلتے ہیں بھائی پورا بہت خوبصورت بریج یہاں کا مشہور لیکن اس وقت بارش ہو رہی ہے تو فوق بھی ہے اس کے وجہ سے بھی بارش کی وجہ سے بھی بریج جو ہے وہ آلموسٹ چپا واسا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی گزروں گا تو اس کے اوپر سے میں تو دیکھیں جی آگر آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ مجھ سے احتیاط بھی کرنی پڑ رہی ہے کیونکوڑی بھی ڈرائیو کرتا ہے جا رہا ہوں میں تو جس مانٹو میک شور کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اسی چکر میں جو ہے کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں تو مشہور بریج ہے یہاں کا وینکوور کا اور بہت خوبصور ڈیزائن ہے اس کا اس کے اوپر ساری مینہ جو ہے نا ڈیزائنی کے اوپر ہے اس بریج کے اوپر بکیا تو جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ کہ ڈیزائن کر کے اس کو بہت خوبصورت کیا گیا ہے تو ہمارے کیلی فورنیا میں جو ہے نا وہ امریکہ میں بریج اتنے خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں ہوکے ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے بس یوٹیلیٹی کے لحاظ سے وہ ہوں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بریج کو خوبصورت بھی کیا گیا بہت زیادہ تو بریج کے اوپر سے تو میں آلموس گزر گیا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اچھا لگ دکھا دوں اس بریج کی امید ہے کہ شاید میں کل بھی اسی بریج سے گزروں گا کل سنا گیا ہے کہ سنیڈ ہے تو ویل سی اچھا جی کل بھی آپ کو یہ بریج میں نے کل بھی دکھائی سے مطلب یہ کہ فلم آیا تھا آہ بارش کے درمیان میں تو وہ بھی میں اس کو ایٹ کروں گا دونوں کو کمپیرزن کے لیے کہ بارش میں بریج کیسا نظر آرہا تھا اور آج جو ہے دھوپ نکلی بھی ہے تو یہ بریج جو ہے وہ کیسا نظر رہا ہے کتنا بڑا ڈیفنس آ جاتا ہے خوبصورتی بھی ہوتی ہے بارش کی اپنی لیکن بہت ساری چیزوں کو وہ ڈھکا بھی دیتی چھپا بھی دیتی ہے تو یہ بریج جو تھا وہ نظر بہت ہی لیمیٹڈ آ رہا تھا کل بارش میں لیکن آج جو ہے یہ خوبصورتی اپنی پوری دکھا رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ بریج خوبصورت بنائی جا رہے ہیں امریکہ میں زیادہ تر یوٹیلیٹی کلیہ سے بریج بنائے گئے تھے پرانے زمانے میں آپ جو نئے بریج بن رہے ہیں وہ خوبصورتی کلیہ سے بن رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کی بریج کی ہسٹری کیا ہے کہ کتنا پرانا کتنا نیا ہے لیکن یہ کہ ہے اس کی ڈیزائننگ خوبصورت اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت بریج بنائے میں دنیا میں وہ تو کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس نوٹ بیڈ کہ یہ نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بیفور این آفٹر کے ایک طرح سے بارش کے درمیان اور بغیر بارش کے درمیان سامنے میں پتہ نہیں کیمرا جو ہے نا وہ اس کو بلیم کر دیتا ہوں حالے کہ یہ بات نہیں کیمرا کافی اچھا کر رہا ہے لیکن یہ کہ کتنی پہاڑی کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں خوبصورت آہ انچائی کے اوپر چلے جا رہے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک گھری کا نظر آ رہے ہیں تو ظاہرے ریل اسٹیٹ اور سارے پیچھے ادھر بھی ہیں درستوں کے پیچھے چھپے ہوئے بھی ہیں اب ادھر بھی درستوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ سوڑی سے ایکسپینسیو جگہ ہوگی یقینا لیکن یہ کہ پتہ نہیں کتنا شو جاتا ہوگا فری وی وغیرہ کا لیکن بہرحال اچھی خوبصورت لگ رہی ہے پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے سے حالے کے بڑے ہی ہوں گے لیکن چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے مختلف کلرز کے بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو بس خوبصورتی جہاں بھی آپ نظر آ جائے اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں اس کو آنکھوں میں بسائیں دل میں بسائیں دماغ میں بسائیں کیونکہ یہی ہے بھائی اگر آپ نے اس کو آسانی سے جان نہیں دیا کہ ہاں بس ہیں تو پھر وہ جو ہے اور خوشیاں کیا ملیں گی آپ کو دنیا میں تو یہی خوشیاں ہیں میرے لیے تو کم از کم یہی بات ہے تو تقریح اپنی بند کروں اور دیکھوں کہ محکم بتاؤں گا کہ آگے کے کوئی منظر اچھا آتا ہے تو اس کو کیپچر کرتا ہوں میں اچھا جی تو صبح ہو گئی ہے سنڈے کا دن ہے اور میں آج وینکوبر کی دو ایکٹیوٹیز کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کل میں نکلا تھا نیہاں سے جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا رات کو کل بھی میں نے کوشش کی لیکن یہ کہ ہو نہیں سکا اور ہو نہ سکنے کی وجہ یہ تھی اتنی خوبصورت درختہ میں بھی بھی بلتا بھی جاؤں گا سوری میں تو انجوائے کر رہا ہوں کلر درختوں کے اور سڑکوں کے دونوں طرف اتنی خوبصورت جگہ کہاں نظر آتی اتنی سانی سے کیلیفورنیا میں تو وہ نکلا میں کل لیکن کل بارش ہو رہی تھی میں نے کہا دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے بارش رک جائے ہو سکتا ہے کام ہو جائے تو لیٹ می گو ان اٹلیس سی ون اٹریکشن جو کہ یہاں کی مشہور ہیں تو لیکن یہ کہ پورے راستے بارش تیز ہوتی گئی ہوتی گئی جبکہ میں قریب پہج گیا جب یہ بارش تیز ہی ہو رہی تھی تو بیسکلی ابینڈن کرنا پڑا مجھے اپنا پلان جو ہے وہ سبا کو دیکھیں کہ آماما معاملہ ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے دھوپ نکلی بھی ہے ہلکے ہلکے باطلوں کا بس چانس ہے اس کے علاوہ آج بارش کا بلکل نہیں ہے تو اب جو ہے مجھے جلی ہلدی کہ میرا کھر پرگرام تک ہے اگر میں ایک اے دو جگہ کل کمپلیٹ کر ڈالوں تو آج کچھ دور کی ڈرائیو کر لی جائے لیکن یہ کہ پتہ نہیں ہے میں دور کی ڈرائیو کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی جو ہوپ ہے وہ اپنے جگہ پر لائیو ہے لیکن یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیچیشن رہتی ہے آہ بات آئیم گوئنگ ٹو گئے ون پلیس ابھی میں سسپینز رکھ رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں جب میں پہنچوں گا تو پھر بتاؤں گا میں آپ کو یہاں پہ سسٹم ہے بڑا اچھا ہے کہاں پہ میں نے بھی دکھا نہیں ہے کلیفورنیا میں کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کراس بنے ہوئے اوپر ریٹ کلر کے یا کر آپ کیمرا کیپچر کر رہا ہو گرین ایرو تو یہ بسکلی اس طرح سے ہے کہ ٹرافک کے پیٹرن کو پر اس کو چینج کرتے رہتے ہیں کہ اس نوٹ نیسیسری کے ون لین ادھر جانے والی دو لین ادھر سے آنے والی ہیں جب دیپینڈنگ آن دی ٹرافک پیٹرن کے جب ادھر سے زیادہ آ رہی ہیں تو اس دو لین کو جانے والی کر دیں گے ایک لین کو آنے والی کراس جو ہے وہ دو ایرو بن جائیں گے اور ایک ریٹ کراس بنا رہے گا کہ اس پہ آپ کو نہیں جانا ہے تو آل ڈیپینڈز آن ڈی ٹرافک پیٹرن کتنا خوبصورت بریج ہے بریج تو خوبصورت ہائی ہے لیکن یہ کہ نیچے پانی کا منظر بھی بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا تو میں نے کافی شپس وغیرہ لیکن یہ کہ یہ تو پانی تو ہماری بہت ہے بھی کلیفورنیا میں کمی نہیں ہے بریج بھی بہت ہے لیکن یہ کہ جب گزری رہا ہوں میں ایسے بریج سے تو کیوں نہ اس کو تھوڑا سا فیلم آئی لیا جائے تو آل موسٹ آئی تنک مائی ڈیسٹینیشن ایس ایس آن منٹ آوے جو میرا جیپس بتا رہا ہے مجھے بھی کچھ آئی ڈیا نہیں کہ کس طرح سے ایک منٹ کے فاصلے پہ ہے لیکن یہ کہ آل سی آپ کو مہا پہنچ کے بتاؤں گا کی کیا ڈیسٹینیشن ہے جو لوگ آ چکے ہیں بریج سے فیملیر ہیں تو ان کا پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن یہ کہ یہ خوبصورت بریج ہے اور بڑا اچھا اس میں انہوں نے ایک طرح سے وہ نائیوہ سسٹم کے جس وقت دل چاہا انہوں نے ادھر کی زیادہ لین کر دیں جب دل چاہا ادھر کی لین زیادہ کر دیں آنے والی کے بھی زیادہ کے بھی جانے والی زیادہ دیپیننگ آن کے مارننگ ٹائم ہے ایوننگ ٹائم ہے اور اس وقت ٹائم کا پیٹرن کیا ہوتا ہے تو خوبصورت علاقے میں تو میں داخل ہو ہی چکا ہوں اب آئی ایڈیا کہ میں اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کس را سے ریج کروں گا لیکن یہ کہ آئی ایڈیا کچھ بن نہیں رہا ہے کہ کوئی انٹری پوائنٹ ہے اس کا یا نہیں ہے تو میں آئی ایم جسٹ لوکنگ آراؤنڈ انسینگ کہ کیا چکربازیاں ہیں آئی ای آئی تھوڑا سا انفیشن کا بھی شکار ہے زندگی لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جگہ پہ تو میں داخل ہو گیا ہوں لکھاوہ بھی آ گیا ہے کہ یو آر دیر لیکن کیسے بھئی یو آر دیر یہ ابھی سمجھو بات نہیں آئی مجھے